بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہو آباد رہو اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی اپنے بچوں اور بزرگوں کے ساتھ آج ہم بنا رہے ہیں اوروما والا زردہ اس کے لئے میں نے لیے آٹھ پدام تھوڑا سو کھوٹ رہا ہے ایک کپ چاہوالے سیلہ چاہوالے پندرہ پشتے ہیں چھوٹا دالچینی کا ٹکڑا ہے تین لونگ اور کشمش چاہوالوں کو ہم نے بھگو دیا ہے ایک گھنٹے کے لئے یہ سارے بادام پشتے میں نے ڈرائی فروڈ بھی بھگو دیا ہے تھوڑا سی گرم پانی میں پانی میں نے بوائل رکھ دیا ہے اس میں میں نے ایک دالچینی کا ٹکڑا ڈالا ہے تین لونگ ڈالیں یہ لو فوڈ کر ڈالیں زردے گران پانی ہمارا بوائل ہو گیا اس میں ہم چاہوال ڈال دیں گے چاہوالوں کو فول بوائل کرنا ہے ایک کنینی رہنے دینا نہیں تو پھر چینی اور آئل جب ملے گا تو یہ کبھی بھی نہیں گلیں گے کھڑے کھڑے رہیں گے اس لئے پورا ڈن کرنا ہے ابھی تھوڑی سی کسر بھاگیے چاہوال بوائل ہو گیا اب ہم اس کو نتھار لیں گے دوسرے پین میں ہم نے آئل ڈالائے چار چمچ ہوگی ہے بڑے کھانے والے اس میں تین ہلایچی کوٹ کے ڈالیں گے اس میں سارا ڈرائے فورڈ ڈالیں گے جو میں نے چھیل کے ساف کر کے کٹ کے رکھ لیا ہے اس کے تھوڑا سا آئل میں فرائی کر لیں گے آپ چاہیں تو اس میں سوکی ہوئی خجوریں ہوتی ہیں چوہارے وہ بھی کٹ کے ڈال سکتے ہیں چامل ہم نے ایڈ کر دیا ہے وہ نہ کپ ہم چینی لیں گے ہم نے ڈال دیا ہے دو تین چمچ دودھ کے ڈالیں گے اور پھر دم لگا دیں گے یہ دودھ میں نے شامل کر دیا ہے چامل ہمارے دم ہو گئے ہیں اب ہم نکال لیں گے دیکھیں کتنا کھلا کھلا درد ہے اور بہت خوشبو والا ہے کاش آپ سونگ سکتے ہیں دیکھو کتنے الگ الگ ہیں میں نے تو کوئی چاشن ہی نہیں بنائی ڈائریک بنایا ہے میں نے اس کے ساتھ میں نے بریانی بھی بنائی ہے بریانی پہلے میں بنا چکی ہوں زردے کی رئیس پی پسند آئے پیش شیئر کرنا کمنٹ کرنا سبسکرائب کرنا مجھے دعاوں میں یاد رکھنا اپنا اپنے اردگرد محلے والوں کا رشیداروں کا سب کا خیال رکھئے گا شکریہ دیکھنے کا اللہ حافظ